السلام علیکم تو ہم پہلے اسباق میں ہم نے زمیر کی حالت فائلی اور زمیر کی حالت اضافی ہم نے پڑھ لی ہے تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بیسکلی زمیر کی حالت مفہولی کے بارے میں تو اردو میں آپ نے کو لفظ کو والا حرف جو ہے وہ بہت سنا ہوگا مجھ کو تجھ کو اس کو اس کو فلان کو تو یہ کو ہے اس کے بدلے میں فارسی میں استعمال ہوتا ہے راہ راہ تو زمیر کو زمیر کے ساتھ جب راہ استعمال ہوتا ہے تو زمیر مختلف شکلیں بن جاتی ہیں جس طرح ہم نے من کے ساتھ راہ کو استعمال کیا ہے من کے ساتھ ہم نے راہ کو استعمال کیا ہے تو وہ بن گیا ہے مارا مجھ کو مجھ کو اس کے بعد ہم نے ماں کے ساتھ یوز کی ہے ماں کے ساتھ سیمی رہا ہے مارا ہم کو اس کے بعد ہم نے تو کے ساتھ اس کو یوز کی ہے تورا توجھ کو توجھ کو اس کے بعد ہم نے شو ماں کے ساتھ استعمال شو ماں را تم کو یا آپ کو شو ماں را تم کو یا آپ کو اس کے بعد او را اس کو او را یعنی اس کو ایشون را ایشون را ان کو یہ ان کو نہیں ہے ان کو ایشون را ان کو سو کسی بھی اسم کے ساتھ آپ راہ لگا دیں گے تو اس کو آپ حالت مفہولی میں لے آئیں گے یہ تو ضمیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ضمیر کی حالت مفہولی کے بارے میں اسم کے ساتھ بھی اسم کے ساتھ ملا کر نہیں لکھیں گے لیکن کسی بھی اسم کے ساتھ جیسے آپ کو مثال دوں احمد رو اس کا مطلب ہوگا احمد کو اسم کو ابھی عالت مفہولی میں کرنے کے لیے را کا استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان میں جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں نا احمد کو یا حامد کو حامد رو را کا استعمال کیا جاتا ہے کو کے بدلے میں